بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد عثمان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے سربیا سے بوسنیا انٹر ہونے کے سفر پہلی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے نہر سے کراس کرنی کوشش کی پھر اس کے بعد ہمیں پولیس نے پکڑ لیا پھر خوشکسمتی سے ہم لوگ ویسے ہم لوگ نے ایک ٹرین مس کر دی اور پھر اس کے بعد ہمیں دو دوستور مل گئے تو ہم پہلے دو تھے اس کے بعد چار ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں تو چار بندے ہونے کے بعد ہم لوگ انہیں دوبارہ اسی کمرے میں پناہ جا کے لے لی دن وہاں پہ گزارا سو کے بیٹھ کے باتیں وغیرہ کر کے تو پھر اس کے بعد جب شام ہو گئی تو ہم نے آگ جلالی تھوڑی حرارت وغیرہ ہو گئی رات کو بارہ وجہ مرہ رہا تھا انشاءاللہ جب ٹرین آتی ہے تو اس میں گس جائیں گے بارہ ہو گئے لیکن ٹرین کوئی نہیں آئی تو میں نے سمجھا شاید ٹرین آئے گی نہیں پھر ایک ہو گیا اور ہم لوگ پھر سونے لگے میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کرتے ہیں تین ساڑھے تین بجے ہم ٹرائی کریں گے پیدلی کراس کریں گے پل جو بوسنیا سے سربیا میں انٹر ہوتا ہے جو ٹرین والا پل ہے تو سو گئے ہم لوگ رات کے تقریبے بند ساڑھے تین چار واجے مجھے دوبارہ آواز آئی ٹرین کی کیونکہ میں جاگ بھی رہا تھا اور کانشیس تھا فوری طور پر اٹھ کے دیکھا ہے تو ایک ٹرین آئی تھی خالی اس کو بوسنیاں لے کر جانے والے تھے وہ میں نے جلدی جلدی ان سب کو باقی سب کو بھی اٹھایا اور اٹھا کے ان سب کو کہا کے تیار ہو جاؤ ٹرین آگئی ہے تو پھر ہم لوگ چپکے سے ٹرین میں جا کے گھس گئے چاروں بندے ایک ایک کر کے لائن بنائی ہم نے پہلی میں آگیا پھر اس کے بعد دوسرے گئے تو اس طرح ہم لوگ ٹرین میں گس گئے آتا پونہ گھنٹے میں انتظار کرنا پڑا جب ٹرین چلی وہ ٹرین باقی جو تھی جو نہیں آئی تھی ان کو لائن کر رہے تھے ایک سایٹ سے دوسری سایٹ دوسری سایٹ سے تیسی تو جب وہاں سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر آ کے اس ٹرین کو سایٹھ کیا اپنا انجن جوڑا اور پھر ہم انتظار میں بیٹھ کے تقریبا آتے پونہ گھنٹے کے بعد اس نے صبح چار بجے آیا تھا جیسے کہ آپ ان ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی ہم مال گاڑی میں نر کرس کر کے بوسنیہ میں انٹر ہو گئے بوسنیہ میں تقریباً ایک ڈیٹ کلومیٹر انٹر ہونے کے بعد جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئیلا کا ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ والا چکر ہے امپورٹ ہوتی ہے سربیا میں کوئیلا جو ہوتا ہے کول جو ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے بوسنیہ سے اور امپورٹ ہوتا ہے سربیا میں تو وہاں پہ ایک فیکٹری ہے جہاں سے وہ کوئلہ وغیرہ لاتے ہیں تو وہیں پہ جا کے پھر وہ ٹرین کھڑی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے آگے کا سفر کوئی نہیں ہوتا وہاں سے پھر ہم نے جانا تھا پیدل وہ آپ کو میں روڈ بتا دیتا ہوں ہم لوگ انہیں ٹوٹل پیٹڑی کے اوپر پیدل چلتے رہے ویسے تو پاڑی علاقہ ہے پورا بوسنیہ پاڑیوں میں گرا ہوا ہے اور روڈ بھی اس کے کافی انچے نیچے ہیں پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں کافی ٹائم لگیا تھا کلیسیا ایک جگہ تھا وہاں پہ جانے کے لیے سپنا بھی جاتے ہیں لیکن سپنا میں پولیس پکڑ لیتی ہے تو اس لیے ہم نے سپنا والا جو اپنا پروگرام تھا وہ کینسل کیا اور سیدھا کلیسیا جانے کا سوچا کیونکہ کلیسیا میں پھر وہاں پہ بلکل بھی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں بعد میں پتا چلا پہلے بھی مجھے پتا تھا تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا پتڑی کے اوپر رستہ میں ہمیں بڑی کمال کمال کی چیزیں بھی ملی ہم نے بڑا انجوائے بھی کیا اور لوگ ہمیں دیکھتے تھے تو بائے بائے بھی کرتے تھے ہستے بھی دیں کہ یہ کون لوگ جا رہے ہیں ویسے بڑا خوبصورت ہے بوسنیا ساتھ میں آپ کو دکھاتے ہیں بوسنیا کی خوبصورتی اور ساتھ میں اپنے سفر ہم نے انجوائے کیا ساتھ میں کچھ فن کیا میں نے اور شاید نہیں کچھ فرکا کچھ فرکا تو رہا میں چھ دار پتہ چلے مسافر جا رہے ہیں مسافر ہاں آپے جو ملنے آگئے دل کو کڑا آ گیا کہتے ہیں مجھ کو مار کے مر کیوں گئے ہو تم جانوں کہتے ہیں میری لاش پر میرے بغیر آ کیسے کمار آ گیا میرے بغیر آ یہ خوبصوری ہوا جس کھ پشایا وہ کیوں ہے وہ کیا ہے 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 نے چھوڑا ہے کسی نے کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے کفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں کفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں یہاں پہ سر کو پھوڑا ہے کسی نے یہاں پہ سر کو پھوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے شبِ غم مختصر نہیں ہوتی ہو بھی تو میرے گھر میں نہیں ہوتی زندگی تُو ہی مختصر ہو جا شبِ غم مختصر نہیں ہوتی ہوتی باس جی دی اینڈ آف تا پرجیکٹو ہم دوستو ہم لوگ پچھلے کتنے منٹ سے جی بھی منٹ ہوگی نا کم از کم ہم لوگ پچھلے بیس منٹ سے سٹرنل کے اندر چلی جا رہے چلی جا رہے چلی جا رہے چلی جا رہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ چچا مارا گیا گیا ہم پیچھے پیچھے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی مرلہ مجھے لگتا ہے یہ دنیا کے سب سے لمبا ٹنل لگ رہا ہے ہمیں رب کتنا لمبا ہوئے گا بھائی دو کلومیٹر دو تین کلومیٹر بن جاتا ہے دو کلومیٹر ہو جائے بڑا لمبا ہے ہمیں بڑا دور نظر آ رہا ہے اس کا سر سرہ چھوٹا سرہ یہ انہوں نے جنا بنائی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے ادھر بندہ کامزور دل والا بندہ تو آئی نہیں سکتا ہے اندھیرا ہی اتنا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ادھر صرف ہمارا چچا آ سکتا ہے چچا ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اندھیرا مانگ نہیں آیا تھا روشن کی بھی کم اپنا گر نہ جلاتے درد رکتا نہیں ایک پل بھی درد رکتا نہیں ایک پل بھی ایک پل بھی عشق کی چھوٹ ایسی لگی ہے موت سے پہلے ہی مر گئے موت سے پہلے ہی مر گئے ہم موت سے پہلے ہی مر گئے ہم موت سے پہلے ہی مر گئے موت سے پہلے ہی مر گئے کم سے کم کان کم سے کم کان دو قدم چل کے کاندھا تو دے دے دو قدم چل کے کاندھا تو دے دے تیرے عشق کی موت سے پہلے ہی مر گئے موت سے پہلے ہی مر گئے ہم چوٹ نظروں کی ایسی لگی ہے موت سے پہلے ہی مر گئے ایجا ایک پہلے ہی مر گئے کبھی دل میں کیوں رہ جاتی ہے انجانے میں زندگی تنہا کیوں رہ جاتی ہے دل کی باتیں کبھی کبھی دل میں کیوں رہ جاتی ہے انجانے میں زندگی تنہا کیوں رہ جاتی ہے یہ محبت سمجھ میں نہ آئے یہ چاہت ہے کیا چیز ہے جسے چاہتے تھے جان سے بھی زیادہ اسی نے نبایا نا چاہت کا وعدہ کیسے ملے گی محبت کو منزل کچھ اور ہے ہم سفر کا ارادہ جس کو جس سے پیار ہربا کاش سے رب سائیں لیکھ چھوڑی روزی ویچ پر دے ساندے رب سائیں لیکھ چھوڑی روزی ویچ پر دے ساندے اسی شوک تو سجنا وچڑے نہیں کچھ ساڈیاں وی مجبوریاں اسی ہاں پر دے سی لوکوے اسی ہاں پر دے سی لوکوے اسانت کرڑیاں مز دوریاں نے رب سائیں لیکھ چھوڑی روزی ویچ پر دے یہ ٹنل کے اندر چشمہ ہے ایک ادرتی چشمہ ہے ادر سے پانی آ رہا ہے وہاں سے نیچے پانی آ رہا ہے یہاں پر یہ جمع ہوا ہے دیکھیں اللہ کی کیسی خود رہا ہے کیسا پانی ہے اس وقت ہم یہ بہر کے انشاءاللہ پیائیں گے یہ ٹنل میرے خیال میں تو یہ تین جار کلومیٹر لگی تھی یہ پانی چاروں طرف سے آ رہا ہے پارڑ کے اندر بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی خوبصورت اللہ پاک کی خود رہا ہے بلاخر اس ٹنل کیا انڈ آ گیا جناب یہ ابھی جا کے نابتے کتنے کلومیٹر تھی اس نے تو ہماری ستی اناس کر دیا ہے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ عام لوگ اس میں پیدل چلیں اور ابھی عام جا کے اس میں سے نکلیں یہ اس کی اپننگ ہے اور دوسری سائٹ پہ تو بھائی صاحب دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے یہ ہوتی ہے ڈنکی 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 کرنے والوں پیٹلی کے خواب دیکھنے والوں یورو کمانے کے خواب دیکھنے والوں اتنا آسان نہیں ہے یورو کمانا یورو بہت مشکل ہوتے ہیں کمانے اس کے لئے پاؤں کچھا لیں اور ٹانگوں کی ہر تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے یہ ہے جی وہ ٹنل سامب شیطان کی آنٹ کی طرح لمبی تھی زیڈ جی پی گروپ نے بنائی ہے انیس سو ستاسی میں بنائی ہے اور نام اس کا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جناب ٹنل بی آر کے آر آئی زیڈی کرز ویسی لیٹیچوڈ وغیر اس کا لکھا ہوئے ابھی چیک کریں گے یہ ٹنل کتنی لمبی تھی ابھی ہم چیک کرتے ہیں جناب ہم ابھی یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ٹنل کے اس سیڈ پہ اس سیرے پہ اور یہ بلکسی دی ٹنل ہے یہ ہے 4.7 کلومیٹر آپ کو میں ایک منٹ زرہ یہ دیکھیں 4.7 کلومیٹر یہ ہے یہ اتنے لمبی ٹنل آج تک نہیں دیکھیں دیکھی چچا کہیں بے چچا کہیں بے چچا سنگے دیکھیں ہاں بائی صاحب یہ دیکھو جناب ڈنکی کی سوکاتیں ڈنکی کی خوراکیں مرکتہ ہے جناب غالب لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ دیا میں مت کر غالب نہ ڈنکی بڑی اوکی ہے ڈنکیاں دیئے گلے ہیں ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سے نو ٹو ڈنکی ڈنکی is a bad thing ڈنٹ ڈو ڈنکی نہیں تو آپ کو بھی کہیں گے لوگ once upon a time دیروازہ بائی دیروازہ بائی ڈنکی ڈنکی یہ ہیں جی بوسنیاں کے گھر بڑی خوبصورت قسم کے گھر بناتے ہیں اور ٹکونی بناتے ہیں ان کچھات کیونکہ خردیوں میں یہاں پہ برف بہت زیادہ پڑتی ہے تو برف سے بچاؤ کے لئے اور بہت ہی کمال کے خوبصورت گھر بناتے ہیں وہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے اگر آپ کو میں زمدر یہ رکھا سکو ساتھ میں آپ کو بتاتا چاہوں بوسنیاں آرزگوینیاں اکیلا ملک ہے لیکن اس کے اندر دو گورنمیٹ چلتی ہیں ایک ریپبلک اسپرسکا اس کا میرے خیال میں نام ہے اور دوسرے کا نام ہے بوسنیاں آرزگوینیاں یہ ملک ہوا تھا انیس سو چورانوے میں میرے خیال میں ہوا تھا اس پہ حملہ کیا تھا سربیا نے کروشیا نے اور مونٹینیگرو نے میرے خیال میں کیا تھا اور چودہ سو ساٹھ یا پینسٹھ دن کا انہوں نے گراہ کیا تھا سرائیو کا سب سے بڑا شہر بھی ہے یہاں کے عبادی ٹوٹل چالیس لاکھ لیکن جن میں سے انیس لاکھ لوگ جو ہیں جرمنی میں ہیں یہاں پہ بچے جب بڑا ہوتا ہے تو سکول سے نکلتے ہی وہ چلا جاتا ہے جرمنی میں اور وہاں پہ پھر اپنی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے وہاں پہ پورا جو بھی اس کا کریئر ہوتا ہے بناتا ہے یہاں پہ صرف بڑے ہی ہیں جوان سارے کے سارے چلے گئے ہیں جرمنی میں اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ان کے بارے میں کہ ان کے گھر زیادہ تر آپ کو خالی ملیں گے جنہیں توڑ کے معاجرین اور امیگرانٹ اندر گس جاتے ہیں غلط کام ہے غلط کام کرتے ہیں لیکن مجبوری کا نام شکریہ ہے تو مجبوری میں کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر رہتے ہیں یورپ میں جرمنی میں رہتے ہیں سزر لینڈ میں بہت زیادہ ہیں پیچھے ان کے گھر وہ خالی ہوتے ہیں کبھی کبھار یہ سوری گرمیوں میں آتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لئے تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آدھی آبادی دوسرے ملکوں میں آباد ہے یہاں کی جو کرنسی ہے وہ ہے مارک بوسنیان ہرزگوینیاں کیا ہی کمال اور خوبصورت پاڑیوں میں گرا ہوا یہ ملک ہے بہت ہی کمال ہے بہت ہی خوبصورت ملک ہے آبادی بہت کم ہے مگر ان لوگوں نے بہت ہی کمال قسم کا ہی ملک بنے گیا ابھی ہمارا کلیسیا سے تین کلیمیٹر فاصلہ رہ گیا ہے کلیسیا وہ والا شہر ہے جہاں سے پھر آگے ہم تزلہ کی ٹکٹ لیں گے اور کلیسیا میں پولیس کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ پکڑ بھی لیں تو تزلہ ہی چھوڑ کے آتے ہیں تو اس وجہ سے جو کلیسیا شہر ہے وہ سیف ہے ہمارے لئے ہیں چار گھنٹے ہو گئے ہمیں پیدل چلتے ہوئے نہر سے آگے نہر ہم نے گراس کی تھی ٹرین پر اور لگتار پٹڑی کے اوپر چلتے آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک تو پاؤں دکھتے ہیں کیونکہ پٹڑی کے اوپر یہ نکیلے پتھر ہوتے ہیں انہوں نے پاؤں کی کارٹ فارٹ کر کے رکھ دیا اور ساتھ میں میرے جو شوز تھے وہ بھی بڑی گھٹی ہے کوالٹی کے میں لے کے آیا تھا ان کے وجہ سے اور ہی ستیاں سو گئے ابھی ہمارے مسافرین جو ہیں میں کیا کہ ایجنٹ ہوں دیکھو میرے مسافر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک تو شاید بھائی ہیں ان کو تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں ساتھ میں جناب ازر بھائی اور پیچھے ہیں چچا چچا سنو ہم دے اولاد جو آزر نام ہے آزر نام ہے آزر جو ہے جناب سوابی کا اور چچا وہ ہے افغانستان کا تو ان سے پوچھتے ہیں میں کیسا ایجنٹ ہوں ہمارے ویورز کو میں کیسا ایجنٹ ہوں ایجنٹ تو نہیں ہے ایجنٹ ایسے نہیں ہوتے ہیں اچھا اچھا بند ہے انسان اچھا ہے اور ہم لوگ بھی راستے میں مل گئے بولا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ بس ہمیں بھی ساتھ لے جا رہا ہے ایجنٹ ایجنٹ ہوتا تو کہتا کہ ہمیں پہلے پیسے دو یہ دیں وہ دو ایجنٹ نہیں ہے اسمان ایجنٹ نہیں ہے بس خود شوکی نے گھومنے پھرنے کا میں بھی ایران ویارس بندے پر کہ یہ کس طرح بند ہے جو اس طرح ہترے ہتروں کے راستے پر یہ جا رہا ہے بہت شکر ہمیں بھی ساتھ لے بڑی میرا بھینی اس کی اچھا اور ایک اور بات آپ ازر بھائی کو اور چچے کو ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم سالونکی سے چلے تھے ساتھ میں وہ ساتھ نو ارشی اب اس کے لیے گالی بھی نہیں نکال سکتا لوگ کہیں گے یہ بندہ ایسی گالیوں نکالتا رہتے ہیں وہ بھی ساتھ تھا تو ان کو بھی سالونکی سے ہم ساتھ لے کے آنے والے تھے پہلی میں جب پکڑے گئے تھے تو پھر ہم اکلے واپس آئے تھے تو ارشی کے لیے میں نے ان لوگوں کو بھی اس وقت نہ آکے اتھ میں نے کہا باسا ہم بندے کام ہیں تو اس لیے کام ہی جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے تو زیادہ مسئلہ بن جائے گا پہلی دفع بھی ہم زیادہ تھے تو پکڑے گئے تھے تو یہ امریکانی جنٹ بننے کی کیسا جنٹ تھا میں اور کیسا ہوں اور سنائے خیر خیر